ناظرین السلام علیکم میں محمد عبدالجبار ای بی آر ہیپس نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات جو دردناک اور انسانیت سوز واقعہ انو میں ہوا جو پھر سے اتر پردیش سرکار کی مسلمانوں سے نفرت کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے اور ارتر پردیش پولیس کی طرف سے ایک کرمنل بیہیوئر کی ایک اور مثال ہے اس کو انو کی پولیس نے مار مار کر اس کی جان لے لی اس کا ختل کر دیا یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ ان کرمنل پولیس کے آفیسر سائلہ رہی ہے اور مسلمانوں پر پچھلے ساڑھے چار سال میں ظلم کی انتہا کر دی میں یوگی ادیتنات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس لڑکے کا نام فضل نہیں ہوتا اور اس کا نام ویویک تیواری ہوتا تو آپ کیا کرتے آپ سے سسپنڈ کرتے ان پولیس والوں کو آپ ان پر ختل کا مخدمہ لگانا چاہیے آپ کا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فضل کے اس ختل کے اوپر یوگی ادیتنات نا صرف ان پولیس آفیس سسپنڈ کریں بلکہ اس غریب مرنے والوں کے لیے پچیس لاکھ روپیے کا ایمیڈیٹ لیسگریشہ کا اعلان کریں مگر یہ نہیں ہوگا اس لیے کہ یوگی ادیتنات کی سرکار اتر پردیش میں مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت پھیلا چکی ہے اور یا تو اس لاکڈاؤن میں مسلمان کرونا سے مرے گا یا دلیت مسلمان کرونا سے مرے گا یا غریبی سے مر جائے گا یا پھر پولیس کے مار سے مر جائے گا اور ایک ایمپریکل ڈیٹا ہے سی ایس ڈی ایس کا جو کہتا ہے کہ اتر پردیش کے ففٹی سکس پرسنڈ پولیس آفیسرز پرسنال مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اور پہلے سی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لوگ کرمنل لوگ ہیں تو یہ ایک جیتا جاکتا ثبوت ہے جو یوگی اتنات کی سرکار میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے